تو دوستو آج آپ کو آسان طریقہ سے دال بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں ایک دم ٹیسٹی جو سنگل بیچلر فیملی کو بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور باہر سے ادھر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑیں گے آپ کو تو دیکھتے ہیں دال بنانے کا طریقہ یہ ہے دال تو شروع کرتے ہیں یہ دال ہے ٹور کی دال ہے ٹور دال بنیتے ہیں اس کو اس کو آلڑی میں دھو کے رکھ لیا ہوں آپ دھو کے رکھ لو دال اور دوسری اس میں چپڑنے والی چیز ہے وہ ہے ٹاماتر پیاز ہری میرچ لیسن اور ایز یوزیل نمک خلدی اور میرچی یہ چیز اس میں ضرورت پڑھ سکتی ہے اور اس کو بھگار کے بہستے اور دو تین چیزوں کی ضرورت پڑھتی جو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو دوستو پہلے آپ لوگ چولے پہ ایک ککر یا بھگونا رکھئے جس پہ پانی پانی یہ پانی دھتا ہے ہمارے پانی دھتا ہے پتری کھٹ جائسی بھی بہت ہی پہترین دال بنیں گی ہے اب اس میں یہ پانی دھتا ہے کوگر میں میں پانی دھتا ہوں اس میں دال بھی دال دیتا ہوں ایڈوانس میں یہ شاید لیا طریقہ ہے بنانے کا یا پرانہ ہے بہت ٹسٹی دال بنتی ہے اس میں پہ یہ دال اگلنا تک انتظار فرما ہے اور اس میں ہم لوگ اڈوانس میں ملا دیں گے یہ ہی پیاز یہ پیاز یہ ہری میرچ یہ لائشن یہ ٹامٹر یہ نمک یہ ہل دی یہ تھوڑی میرچی زیادہ نہیں یہ تھوڑی میرچی زیادہ آلرہی اس میں ہری میرچ ہے جس تھوڑی یہ ہل دی بلا دی یہ پڑا کمباک اب اس کو اُبالنے کا انتظار کرتے ہیں انداز مہت بڑی آ دھال بننے والی آسان ریسی بھی پوپی بنانا سکتا اسپیشلی باتلرز دال اچھی سو بالرئیس زیادہ ملکو یہ پچیس سے تیسو منٹ کے بعد تخریباً اوبل چکی ہے اس کو تھوڑا بھوٹنا چاہیے ابھی گھوٹنے کے لیے اب پہلے آپ کو پڑک کریں تو کا کہ اب دیکھتے ہیں گا اور اس کا بگار ڈالتے ہیں کہاملے میں بگاہر کچھ پڑک کریں گیا اس میں تیل ڈالتے ہیں یہ تیل بگار کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہے پہلے تو تیل رکھ دیا ہے ہم لوگ کڑائی میں یہ کڑی پتہ یہ دوسرا رائے یہ زیرہ ہے اب تیل گرم ہو چکا ہے تزیرہ دالتے ہیں تزیرہ دالتے ہیں یہ دائی ہے کڑی پہلے اب یہ کالا ہوگا چولا بند کر دے کے ایتر میں اپنے پڑا اپنے پڑا پڑا ہے روٹی اور چاہول کے ساتھ بھی کھا سکتا ہوں دال اچھاں کے ساتھ بھی کھاسکتے ہیں چاہوڑا ساتھ بیلے ستے ہیں